جب انسان پرمیشور کے خلاف شکایتوں کو رکھتا ہے وہ اپنے منہی من کہتا ہے اور دوسروں کے سامنے بھی کہتا ہے اور خدا کے سامنے بھی جا کر کہتا ہے آپ کیا جانے میری پرستی آپ کیا جانے میری حالات منشکی رچنا کرنے والا وہ پرمیشور سب کچھ جانتے ہیں سب احساس کرتے ہیں اور سب کچھ محسوس کر سکتے ہیں انہیں وشیوں کو ہم نے وستان سے کل دھیان کیا تھا از اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں ہم نے دیکھا تھا اس شموسی سور کی سیحاسن کو چھوڑ کر سور کی مہیمہ کو چھوڑ کر پرمیشور ہونے کے دکھار کو چھوڑ کر پرمیشور کی سامردوں کو چھوڑ کر پرمیشور کی طاقتوں کو چھوڑ کر اس انسار میں جب آ رہے تھے انہوں نے اپنے آپ کو شون یہ کیا ہے اپنے آپ کو پوری طرح سر رکھتے کیا ہے ایک سادھر منش کے روپ میں جس پرکار ایک سشو اس انسار میں جنم لیتے ہیں اسی ڈیتی سے اس شموسی نے بھی اس انسار میں جنم لیا ہے لیکن اس میں اندر اتنا ہے اس انسار میں سہج روپ سے جنم لینا ایک بیوہی تدھم پتی سے پرمیشور نے ستری اور پورش کو پردھان کیا ہوا پنر اتنا ہے اس انسار میں جنم لیتا ہے پنر اتنا ہے اس انسار میں جب خود پرویش کرنا چاہتے تھے اسی سہج روپ سے ایک بیوہی تدھم پتی کے دوارا اس انسار میں پرویش نہیں کیا ہے پرند پرمیشور نے صرف اس انسار میں ایک کماری کے گھرپ کو اپنے سادھن کے روپ میں اپیوگ کیا ہے پویتراتمہ کی شکتی سے اس شموسی مریم کے گھرپ میں اتنا ہے سورک میں بیٹا وہاں پرمیشور جب اپنے آپ کو رکت کر رہے ہیں شونی کر رہے ہیں اور سورک کی جگہ کو چھوڑ رہے ہیں وہ سیدھا وہاں سے مریم کے گھرپ میں پرویش کرتے ہیں اور ایک کام سشو جس پرکاہ سے نو مانے پورے ہونے کے بعد اس انسار میں جنم لیتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہی اس شموسیوی ایک سہج جنم کو اس انسار میں لیا ہے لیکن سورک میں اپنی طاقتوں کو چھوڑ کر آتے سمائے سورک میں اپنے آپ کو شونی اور رکت کرتے سمائے ایشو مریم نے سب ادھکاروں کو چھوڑا ہے پردھو ان کی یاداش ان کی استیتو وہاں سے نیچے اتراتی ہیں ایشو نے صرف جگہ بدلہ ہے اور روپ بدلہ ہے پروک کی استیتو وہی ہیں وہ پرمیشور ہیں اور پرمیشور وہاں سے نیچے دھرتی کے پراتے ہیں جو خدامت وہاں سے روپ بدل کر نیچے اتراتے ہیں ان کی یادیں ان کی یاداش سب کچھ وہی ہیں اس میں سے ایشو مریم نے کچھ بھی بھولا نہیں ہے انادکال سے لکھا سمائے میں پرویش کرنے والا وہ پروپ پرمیشور انہیں سب کچھ یاد ہے کوئی بات کو وہ بھولتے نہیں ہیں بھول منش جاتے ہیں لیکن پرمیشور نہیں اس لئے جب ایشو مریم سے اپنی چیلوں سے باتیں کرتے ہیں اور ان کے بیرود کرنے والے یا ان کے ساتھ ترک ویترک کرنے والوں کے ساتھ جب باتیں کرتے ہیں وہ اپنی استیتوک و دھرتی کی جیون سے آرم ہوتا ہوا نہیں یونہ سو سمائچار پہلا دھیائے اس کا پہلا وچن سے جب پڑتے ہیں آدھی میں وچن تھا اور وچن پرمیشور کے ساتھ تھا اور وچن پرمیشور تھا سب کچھ اسی کے دوارہ اتپن ہوا اور جو کچھ اتپن ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی وستو اس کے بنا اتپن نہیں ہوئی اس میں جیون تھا اور وہ جیون مانشوں کی جوتی تھی اور جوتی اندکار میں چمکتی ہے اور اندکار نے اسے گرہن نہ کیا ایک مانش پرمیشور کی اور سے آؤ پسیت ہوا جس کا نام یوہنہ تھا وہ گواہی دینے آیا تھا کہ جوتی کی گواہی دے تاکہ سب اس کے دوارہ وشواس لائیں وہ آپ تو جوتی نہ تھا پرنتو اس جوتی کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا سچی جوتی جو ہر ایک مانش کو پرکاشت کرتی ہے جگت میں آنے والی تھی وہ جگت میں تھا اور جگت اس کے دوارہ اتپن ہوا اور جگت نے اسے نہیں پہچانا وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے گرہن نہیں کیا پرنتو جتنوں نے اسے گرہن کیا اس نے انہیں پرمیش پر کے سنتان ہونے کا ادھکار دیا اور دھاتو نے جو اس کا نام پر وشواس رکھتے ہیں وہ نہ تو لوہوں سے نہ شریر کی اچھا سے نہ من کی اچھا سے پرنتو پرمیش پر سے اپن ہوئے ہیں اور وچن دیداری ہوا اور انگرہ اور سچائے سے پھریپورن ہو کر ہمارے بیچ میں ڈھیرا کیا اور ہم نے اس کی ایسی مہمہ دیکھی جیسی پتا کے اکلوتے کی مہمہ یہونہ نے اس کے وشے یہ گواہی دی اور پکار پکار کا کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ورنن کیا اور جو میرے بات آ رہا ہے وہ مجھ سے بڑھ کر ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا کیونکہ اس کی پریپورنطہ سے ہم سب نے پرابط کیا ارثات انگرہ پر انگرہ اس لئے کی ووستہ تو موسیٰ کے دوارہ دی گئی پرنتو انگرہ اور سچائی ایش مسیٰ کے دوارہ پہنچی پرمیشور کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا ایک لوتا پوتر جو پتا کی گود میں ہے اسے نے اسے پرکٹ کیا آدھی میں وچن تھا وچن پرمیشور کے پاس تھا اور وچن پرمیشور ہی تھا اور وہی وچن دیداری ہو کر مانا سنسار میں آیا پریلکمتی اور لوکہ چبینی وچنوں کو لکھتے ہیں ان کی آرامبہ مریم کے گھرپ سے اس انسار میں دکھاتے ہیں لیکن یوں ہنہ پرابیش مسیٰ کی آرام دھرتی سے نہیں پرمیشور نے کہا موسیٰ سے میں جو ہوں سو ہوں منش کی آرامب ہوتی ہے منش کی ورطمان ہوتی ہے اور منش کی انت ہوتی ہے پرمیشور کو نہ کوئی آرام تھا نہ کوئی ورطمان ہے اور نہ ہی کوئی انت ہے وہی الفہ ہے وہی اومیگا ہے وہی آرام ہے وہی انت ہے اس لئے ہم منشوں سے بھنہ ہیں تو عیشور مسیٰ کی پہچان کو ہم سورگ میں دیکھتے ہیں اور عیشور مسیٰ کی یاداش وہاں سے نیچے اتراتی ہیں اسی بات کو عیشور مسیٰ اپنے ہی شبدوں میں کہتے ہیں اور یہ باتوں کو ایک بار ہم دیکھتے ہیں اور کئی سارے یہودی لوگ پرم منانے کے لئے یروشلیم گئے تھے یروشلیم کے مندر میں پرم کو مناتے ہیں واپس لوٹتے ہیں ایک دن کی یادرہ تیہ ہو جاتی ہیں لیکن عیشور مسیٰ ان کے ساتھ میں نہیں تھے عیشور ان کے پاس نہ ہونے کے وشے کی چندہ میں اس گھبراہت میں مریم اور یوسف پھر سے یروشلیم لوٹتے ہیں اور یروشلیم لوٹنے پر عیشور مسیٰ کو رہنے مندر میں دیکھا اور وہ مندر میں بات کرنے لگا وادوی بات کرنے لگا ترک و ترک کرنے لگا ویوستہ کے بارے میں شانستروں کے بارے میں باتچیت کرنے لگا عیشور کی ماں مریم وہاں پہنچتی ہیں اور گھبراہت کے ساتھ کہتی ہیں ہم بہت چندہ میں تھے بہت دھر گئے تھے لیکن عیشور مسیٰ نے ان کو اتر دیا کیا آپ نہیں جانتے کہ میں اپنے پتا کے کام پر ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے عیشور مسیٰ وہاں سے اپنے گھر لوڑتے ہیں نظرت میں رہ جاتے ہیں اپنے سیوکائی کی جیون کو آرم کرتے ہیں اور آرم کرتے سمیں کئی سارے پریشن ان کے سامنے تھے بہت سے لوگ ترک و ترک کرنے لگے ایک پاپی نسری کو جب لوگ پتر مار رہے تھے عیشور نے ان کا نیای نہیں کیا پر انتھ ان کو کشما کیا ہے تب لوگ کہنے لگے کون ہو تم کس نے تمہیں ادھکار دیا ہے کہ پاپوں کو کشما کریں تب عیشور مسیٰ اپنی پہچان کو ان کے ساتھ دی بارتے ہیں آئینی باتوں کو دیکھتے ہیں کیسے عیشور مسیٰ سورگ میں اپنے استیتوہ دکھاتے ہیں وہ کیول منش نہیں اور اندھ پرمیش پڑھ ہیں کیسے لوگوں کو ان باتوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یونہ کی سو سماچار آٹھو ادھائے اس کے پندرہ وچن سے دیکھتے ہیں تم شریر کے انصار نیای کرتے ہو میں کسی کا نیای نہیں کرتا یہ باتیں تب کہیں شمس نے جب لوگ ایک سری کو پتھر مار رہے تھے پر انتھ انہیں اکشما کیا تھا تم شریر کے وشن نیای کرتے ہو میں کسی کا نیای نہیں کرتا اور یدی میں نیای کروں تو ابھی میرا نیای سچا ہے کیونکہ میں اکیلا نہیں پر انتھو میں ہوں اور پتا ہے جس نے مجھے بھیجا اور تمہاری ویوستہ میں بھی لکھا ہے کہ دو جنوں کی گواہی مل کر ٹھیک ہوتی ہیں ایک تو میں آپ اپنی گواہی دیتا ہوں اور دوسرا پتا میری گواہی دیتا ہے جس نے مجھے بھیجا انہوں نے اس سے کہا تیرا پتا کہا ہے اس نے اتر دیا کہ نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میرے پتا کو یدی تم مجھے جانتے تو میرے پتا کو بھی جانتے یہ باتیں اس نے مندر میں اپدیش دیتے ہوئے بھنڈار گر میں کہیں اور کسی نے اسے نہ پکڑا کیونکہ اس کا سمائے اب تک نہیں آیا تھا اس نے پھر ان سے کہا میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھنڈو گے اور اپنے پاپ میں مرو گے جہاں میں جاتا ہوں وہاں تم نہیں آسکتے اس پر یہودیوں نے کہا کہ اب وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں تم نہیں آسکتے اس نے ان سے کہا تم نیچے کے ہو میں اوپر کا ہوں تم سنسار کے ہو میں سنسار کر نہیں اس لئے میں نے تم سے کہا کہ تم اپنے پاپوں میں مرو گے کیونکہ یہ دی تم وشواص نہ کرو گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے پاپوں میں مرو گے انہوں نے اس سے کہا تو کون ہے عشی نے ان سے کہا وہی ہوں جو پرارم سے تم سے کہتا آیا ہوں تمہاری وشے مجھے بہت کچھ کہنا ہے اور ننے کرنا ہے پرنتو میرا بھیجنے والا سچا ہے اور جو میں نے اس سے سنا ہے وہی جگت سے کہتا ہوں وہ نہ سمجھے کہ ہم سے پتا کے وشے میں کہتا ہے تبیشو نے کہا کہ جب تم منش کے پتر کو اونچے پر چڑھاؤگے تو جانوگے کہ میں وہی ہوں اور اپنے آپ سے کچھ نہیں کرتا پر دجی سے پتا نے مجھے سکھایا ویسا ہی یہ باتیں کہتا ہوں اور میرے بھیجنے والا میرے ساتھ ہے اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا کیونکہ میں سرودہ وہی کام کرتا ہوں جس سے وہ پرسند ہوتا ہے وہ یہ باتیں کہی رہا تھا کہ بہتر انہوں نے اس پر وشفانس کیا تبیشو نے ان یہودیوں سے جنہوں نے ان کی پرتیدی کی تھی یہ کہا یدی تم میرے بچن میں بنے رہوگے تو سچ میں میرے چیلے ٹہر ہوگے اور ستھی کو جانوگے اور ستھیا تمہیں سوتانتر کرے گا انہوں نے اس کو اتر دیا کہ ہم تو ابراہم کے ممش سے ہیں اور کبھی کسی کے داس نہیں ہوئے پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم سوتانتر ہو جاؤگے ایشو نے ان کو اتر دیا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی پاپ کرتا ہے وہ پاپ کا داس ہے اور داس صدا گھر میں نہیں رہتا پتر صدا رہتا ہے سو یدی پتر تمہیں سوتانتر کرے گا تو سچ مچ تم سوتانتر ہو جاؤگے میں جانتا ہوں کہ تم ابراہم کی ممش سے ہو تو بھی میرا بچن تمہارے حدے میں جگہ نہیں پاتا اس لئے تم مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو میں وہی کہتا ہوں جو اپنے پتا کے یہاں دیکھا ہے اور تم وہی کرتے رہتے ہو جو تم نے اپنے پتا سے سنا ہے انہوں نے ان کو اتر دیا کہ ہمارے پتا تو ابراہیم ہے ایشو نے ان سے کہا یدی تم ابراہیم کے سنتان ہوتے تو ابراہیم کے سمان کام کرتے پرندو اب تم مجھ ایسے منش کو مار ڈالنا چاہتے ہو جس نے تمہیں وہ ستی وچن بتایا جو پرمیشوہ سے سنا یا تو ابراہیم نے نہیں کیا تھا تم اپنے پتا کے سمان کام کرتے ہو انہوں نے اس سے کہا ہم یہ بجار سے نہیں جن میں ہمارے ایک پتا ہے ارثات پرمیشور تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے اس لیے کہ تم میرے وچن سن نہیں سکتے تم اپنے پتا شیطان سے ہو اور اپنے پتا کی لالسوں کو پورا کرنا چاہتے ہو وہ تو آرم سے ہتھیارہ ہے اور ستی پر ستیر نہیں رہا کیونکہ ستی اس پر ہیں ہی نہیں جب وہ جھوٹ بولتا تو اپنے صبح ہی سے بولتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے ورن جھوٹ کا پتا ہے پرانتو میں جو سچ بولتا ہوں اس لیے تم میری پرتیدی نہیں کرتے تم میں سے کون مجھے پاپی ٹیراتا ہے اور یدی میں سچ بولتا ہوں تو تم میری پرتیدی کیوں نہیں کرتے جو پرمیشور سے ہوتا ہے وہ پرمیشور کی باتیں سنتا ہے اور تم اس لیے نہیں سنتے کہ پرمیشور کی اور سے نہیں ہے یہ سن یہودیہ نے اس سے کہا کیا ہم ٹھیک نہیں کہتے کہ تُو سامڑی ہے اور تجھ میں دشت آتما ہے عشی نے اتر دیا کہ مجھ میں دوستاتما نہیں پر انتو میں اپنے پتا کا آدھر کرتا ہوں اور تم میرا نرادر کرتے ہو پر انتو میں اپنے پرتیشتہ نہیں چاہتا ہاں ایک تو ہے جو چاہتا ہے اور نیائی کرتا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ یدی کوئی وقتی میرے وچن پر چلے گا تو وہ انتکال تک مرتیوں کو نہ دیکھے گا یہودیہ نے اس سے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں دوستاتما ہے ابراہی مر گیا اور بھوشد وقتہ بھی مر گئے ہیں اور تو کہتا ہے یدی کوئی میرے وچن پر چلے گا تو وہ انتکال تک مرتی کا سواب نہ چکے گا ہمارا پتا ابراہیم تو مر گیا کیا تو اس سے بڑا ہے اور بھوشد وقتہ بھی مر گئے تو اپنے کوئی کیا دیراتا ہے عشی نے اُتر دیا یدی میں آپ اپنی مہیمہ کروں تو میری مہیمہ کچھ نہیں پر انتو میری مہیمہ کرنے والا میرا پتا ہے جیسے تم کہتے ہو کہ وہ ہمارا پرمیشور ہے اور تم نے اُس سے نہیں جانا پرانتو میں اُس سے جانتا ہوں اور یدی کہوں کہ میں اُس سے نہیں جانتا تو میں تمہاری نائی جھوٹا ٹہروں گا پرانتو میں اُس سے جانتا ہوں اور اُس کے وچن پر چلتا ہوں تمہارا پتا ابراہیم میرا دن دیکھنے کی آشت سے بہت مگن تھا اور اُس نے دیکھا اور آنند کیا یہودیہ نے اُس سے کہا اب تک تو پچاس ورش کا نہیں پھر بھی تُنہی ابراہیم کو دیکھا ہے ایشو نے ان سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ پہلے اِس کے کی اِبراہیم اپن ہوا ہے میں ہوں تب انہیں نے اُس سے مارنے کے لیے پتر اٹھائے پرانتو ایشو چھپ کر مندر سے نکل گیا یہودیوں کے ساتھ وعد ویواد کرتے ہوئے ترک کرتے ہوئے ایشو مسیح اپنی پہچان کو سورک سے دکھاتے ہیں اور جب انہوں نے کہا تم انانت کال کے بارے میں کہتے ہو یدی تیرے وچن پر کوئی چلے گا عمرتی کا سواد نہ چکے گا تیرے وہ عمر پچاس ورش بھی نہیں ہے پرانتو تو کہتا ہے ابراہیم کو دیکھا ہے ابراہیم سے پہلے ہیں ابراہیم تو مر گیا بھوشد وقتہ بھی مر گئے ہیں پرانتو تو صدا جیوید رہنے کی بات کرتا ہے تو ایشو مسیح نے ان سے کہا ہاں میں تم سے سچ کہتا ہوں ابراہیم اپن ہونے سے پہلے میں تھا آدھی میں وچن تھا وچن پرمیشور کے پاس تھا اور وچن پرمیشور سوایم تھا اور وہی وچن دیہ داری اکھر مانو سنسار میں آیا اسی پرابیشو مسیح کو جب ابتیسما یوہنہ نے دیکھا تھا اب ابتیسما یوہنہ نے اس پرکار سے کہا یہ دیکھو پرمیشور کا میمنا جو ساری مانو جاتی کی پاپ کو اپنی اوپر لے کا جاتی ہیں اشو مسیح اپنی حسنیتوگرنا کے بیال خود سے جانتے ہیں پرانتہ اس سنسار میں پرمیشور کے بھوشت وقتہ بھی جانتے ہیں کئی سارے نبیوں نے اشو کی آنے کی بھوشوانی کی ہیں اور اشو مسیح کا جب جنب ہوا تھا مندر میں شمیون نے بھی کہا تھا کہ ہے پرابو اب مجھے جانے کی اجازت دو سورکا وہ پرمیشور از دھرتی کے اپر اپنے استیتوگر دکھاتے ہیں اور اسے پرمیشور مسیح نے کہا ہے جہاں دو یا تین میرے نام پر ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں رہوں گا پویتر آتما ہمارے دیہوں کو اپنے مندر بنا کر رہتے ہیں اور پرمیشور ہمارے ستھیوں کی پر ویراج مان ہوتے ہیں اشو مسیح سورک چھوڑ کر دردی کے اپر آئے تھے اپنے ادھکار کو چھوڑ کر آئے تھے لیکن اپنی استیتوہ اپنی آدھاشر ان کے ہی ساتھ تھیں وہی انادھکال سے اندھکال تک ہیں اور رہیں گے بھی وہی اشو مسیح آزاب سے باتیں کرتے ہیں مجھ سے باتیں کرتے ہیں آپ کا اور میرا پاپ کا بھوش اپنے پر اٹھانے کے لیے آئے ہیں وہ پر وہ آپ سے پیار کرتے ہیں اس لئے ہم سب کا بھوش اٹھانے کے لیے آئے ہیں دوہزار سال پہلے دیہ داری ہو کر رویش و مسیح سنسار میں آئے تھے لیکن آزا وہ چنروپی ہو کر آپ سے اور مجھ سے بھی باتیں کرتے ہیں آدھیاتمی جیون کی دینی خوراک سن رہے ہیں ہمارے پریشورتاؤں پر مشور کے پریبھکت گھنو رویش و مسیح آپ ہی کے پاس ہیں آپ ہی کے ساتھ ہیں آپ ہی کے لیے ہیں سورگ آپ کے لیے ہی چھوڑا ہے سورگ کے ادھکار اور سورگ کی مہمہ بھی آپ کے لیے ہی چھوڑا ہے اور اسی کو پرافت کرے جیسے انہوں نے کہا سورگ میں اور دھرتی پر سارا ادھکار مجھے دے دیا گیا ہے سارا ادھکار جب رویش و مسیح کو دے دیا گیا ہے اور اسیو کہتے ہیں وہی ادھکار میں تمہیں بھی دیتا ہوں ایشو کے نام پر ہم جو کچھ بھی مانگیں گے وہ سفل ہو جائے گا ایشو کے نام پر ہم جو کچھ بھی مانگیں گے وہ پروپ کی عورت سے ملے گا اگر آپ کیا مانگتے ہیں پروپ اس سے آپ کی اگر کوئی شکایتیں ہیں پروپ کے پاس لے کر جائیں آپ کی کوئی تکلیفیں ہیں پروپ کے پاس لے کر جائیں پروپ اس سے باتیں کیجئے پروپ آپ سے باتیں کریں گے ان کا ششمان ہاتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ میں ہیں اور آپ کو بڑھاوا دیتے رہیں آپ کو آشووادیت کرتے رہیں آپ کو بل اور سامت سے برکر سوار کی مہمات سے آپ کو ترپت کریں سنتے رہیے سناتے رہیے ادھیاتمیل جیون کی دہنی خورا کل پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں God bless you